امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ صحت اور سلامتی کے ساتھ اپنے حفظ و آمان میں رکھے اللہ تبارک و تعالی آپ کو خوشی والی اتفاق و اتحاد والی اور پیار و محبت والی زندگی عطا فرمائے آمین تو پیارے سامین و ناظرین آپ کے علم میں ہے کہ اسلامی سال کا دوسرے مہینہ جنہی محرم محرم کے بعد سفر شروع ہو چکا ہے اور اس کے کچھ آیام گزر بھی چکے ہیں رزق کی تنگی کے لیے رزق کے تمام مسائل کے لیے جو آپ کو درپیش ہیں چاہے کربار نہیں چلتا چاہے دکان نہیں چلتی چاہے جوب آپ کو نہیں ملتی یا اس کے لیے جتنے بھی پرشانی ہیں جو رزق کے حوالے سے ہیں اس کے لیے ایک بہترین قسم کا عمل اور وظیفہ میں لے کر آیا ہوں جو آپ نے مہینہ سفر میں شروع کرنا ہے اور کوشش ہی کریں کہ مہینہ سفر سے شروع کر کے ساری زندگی کا معبول بنا لیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو ساری زندگی کسی کا مختار نہیں بنائیں گے تو پیارے سامین و ناظرین ایک بات یاد رکھیں کہ یوٹیوب پر کسی بھی ویڈیو کی نیچے برخصوص میری بہنیں اپنا نام والدہ کا نام اپنا پرسنل موبائل فون نمبر اپنا ایڈریس ایسے ہی کسی کے ساتھ رابطہ کر کے اسے علاج معالجے کے استخارے کے بندش کے توڑ کے کے نام پر روپیہ پیسہ ہرگز ہرگز نہ بھیجیں یہ جیلی آمنین اور ٹھگ ان سب چیزوں کے نام پر آپ کے ساتھ فراد کرتے ہیں اور الٹا آپ پر ایسے جادو کر دیتے ہیں کہ جب آپ ان کو پیسے بھیجتے رہیں گے تو آپ ٹھیک رہیں گے پیسے بند کریں گے آپ کے طبیت حراب ہوتی رہے گی یہ یاد رکھیں یاد رکھیں یاد رکھیں اور ایسے ہی ہماری ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بہترین قسم کی ویڈیو کے لنک موجود ہیں وہاں ویزٹ بھی کر سکتے ہیں اور ہمارے بلکہ آپ اپنے چینل کو یاد رکھیں کسی بھی وقت کسی بھی موڑ پر یہ میرا چینل ہیپی ڈائف آپ کے بہت کام آئے گا انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے تو پیارے سامین و ناظرین عمل بلکل مختصر ہے کوشش یہ کریں کہ بدھ یا جمعرات یا جمعے والے دن اس سفر کے مینے میں آپ یہ عمل شروع کریں اور اس کو کرتے جائیں عمل یہ ہے کہ آپ نے مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد کوشش یہ کریں کہ مغرب کی نماز کے بعد اور اگر مغرب میں آپ کو وقت نہ ملے جو منازمت دکان کی وجہ سے تو عشاء کی نماز کے بعد اور گھر میں میری بہنیں اور ماں بہنیں مغرب کی نماز کے بعد یہ عمل کریں کہ اکتالیس مرتبہ سورہ کوسر اور اکتالیس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے آپ نے اکتالیس مرتبہ سورہ کوسر اور اکتالیس مرتبہ سورہ اخلاص کل ہو اللہ احد یہ آپ نے پڑھنی ہے اور ایسے ہی عشاقی نماز کے بعد آپ نے دو رکعت صلات حاجت کے نفل پڑھنے ہیں اور اس کے بعد آپ نے تین مرتبہ سورہ اخلاص اور تین مرتبہ سورہ کوسر پڑھ کر سجدے میں سر رکھ کر اپنی تمام مالی پریشانیوں کے لیے مالی تنگیوں کے لیے مالی مشکلات کے لیے کاروبار کے لیے جوب کے لیے آپ دعا کریں مجھے یقین کامل ہے کہ یہ اتنا مجرب اور عظیم عمل ہے کہ اس کی بھرکت سے اللہ رب العزت آپ کے تمام مسائل کو جو مالی ہو رزق کے ساتھ جن کا تعلق ہو حل فرما دیں گے اس عمل کو شروع کریں آپ تین سے چار عمل بھی کر سکتے ہیں چونکہ یہ قرآن کی تلاوت ہے قرآن مجید کا عمل ہے آپ اس کے ساتھ تین سے چار وضائف مزید بھی کر سکتے ہیں تو آپ کے تمام مالی مسائل اللہ کے فضل و کرم سے صرف اس ایک عمل کی وجہ سے آہستہ آہستہ تدریجن ہتم ہو جائیں گے تو پیارے سامین و ناظرین دعا کرتے ہیں اے اللہ پورے دنیا میں امت مسلمہ میں جہاں پر بھی کوئی بھی میرا اسلامی بھائی یا میری اسلامی بہن جس کو مالی تنگی ہو مالی مشکلات ہو یا اللہ ان کی مالی پرشانیوں کو مالی تنگیوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما کر اے اللہ ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما انہیں رزق حلال طیب اور طاہر وافر مقدار میں عطا فرما اے اللہ جن کے کاروبار نہیں چلتے یا بند ہو چکے ہیں ٹھپ ہو چکے ہیں یا اللہ ان کے کاروباروں کو اوروج اور ترقی آتا فرما اے اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما امت مسلمہ کی مدد فرما اے اللہ امت مسلمہ میں جہاں کی کوئی مسلمان بیمار ہے گھروں میں ہیں یا اسپطالوں میں ہیں اے اللہ اے اللہ انہیں شفائے کلی شفائے کاملہ آجلہ مستقلہ مستمرہ اتا فرما بہت ساری میری بہنیں بھائی لکھتے رہتے ہیں ہمارے والدین بچے بیمار ہیں اے اللہ سب کو شفائے کاملہ آجلہ مستقلہ اتا فرما اے اللہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بیٹیوں کی اے اللہ عزت کی حفاظت فرما ان کی عصمت کی حفاظت فرما ان کی جان اور عبری کی حفاظت فرما اے اللہ تمام امت مسلمہ کی ماں بہنوں اور بیٹیوں کی جان مال عزت عبری کی حفاظت فرما یا اللہ یا اللہ جن کی اولاد نہیں انہیں نیک صالح اولاد اتا فرما اے اللہ چوہ مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرما بخشش فرما انہیں جنت میں عالم و قام اتا فرما یا اللہ میرے بھئی سن رہے ہیں میری بہنیں سن رہی ہیں انہوں نے اگزیم دیئے ہیں پیپر دیئے ہیں اے اللہ انہیں اچھے نمروں سے اچھے مارک سے یا اللہ تُو کامیابی عطا فرما جس کالج یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں اے اللہ انہیں آسانی سے اس میں ایڈمیشن عطا فرما ان کی مدد فرما نصد فرما یا اللہ جس بہن یا بھئی کے دل میں جو بھی نیک جائز تمنا مراد ہو اے اللہ عطا کرنے والا تُو ہے دینے والا تُو ہے مانگنے والا میں ہوں اے اللہ اس بہن کو اس بھئی کو وہ عطا فرما جس کی وہ خوش رکھتا ہے جو جائز اس کی تمنا ہے اے اللہ تُو اسے عطا فرما یا اللہ ہم سب کو ہر مین شریفین کی بار بار زیارت نصیب فرما یا اللہ ہماری دعاوں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما آمین یا رب العالمین مجھے اجازت دیجئے اپنے چینل ہیپی لائیو کو ضرور سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ